موسیقی زفر عباس کی اس ریپورٹ میں سانیا سالکورٹ میں پریانتھا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈی پی او آفیس سے کچیری چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں تمام مقاتب فکر کے افراد نے شرکت کی ہندو سکھ اور اسائی برادری نے بھی ریلی میں شرکت کی اس موقع پر ماو نے حسوسی عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ سانیا سالکورٹ نے پاکستان کا پر امن چہرہ مسک کیا ہے اے پی ایس کے بعد یہ دوسرا سانیا ہے جس نے قوم کو اکھٹا کیا اس واقعہ کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے اس واقعہ کے بعد پولیس اور میڈیا نے مضمت قردار ادا کیا ہے سابقا ماو نے حسوسی ڈاکٹر فردوس آشکوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سانیا سالکورٹ کی پوری قوم نے مضمت کی ہے انہوں نے کہا اس واقعہ نے مزدوروں کے روزگار کو بھی تاو پر لگایا ہے اس واقعہ میں تمام مقاتب فکر کا کٹھا ہونا خوش آئند اگنام ہے ڈی پی او سالکورٹ عمر سعید کا کہنا تھا کہ اس واقعہ میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا اس کیس میں ملوث تمام ملزمان کو قانون کے کٹھہرے میں لائیں گے چونتیس ملزمان کو ریمانٹ کے بعد 21 دسمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا